ناظرین آج ایک فرطمہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چند معزز اسادسہ اور رونا وہی ہے پاکستان کی تعلیمی میدان میں زبو حالی کی وجوہات اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم جنید صاحب پڑا پیارا لفظ آپ نے بولا ہے زبو حالی دیکھو بات یہ ہے کہ اٹھائیس سالہ کیریر ہے میرا ایڈوکیشن میں جنید صاحب اتنی میں نے زبو حالی یہ جو آپ نے بتائی ہے میں نے نہیں دیکھی اس سے پہلے اور اس کی وجہ وجہ یہ ہے جنید صاحب کہ آن لائن جو پڑھانا شروع کیا ہے جنید صاحب اتنا مزاق بنا ہے یہ آپ یقین کیجئے کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں اس طرح چکمہ دے یار لائب بیٹھے ہوں کلاس میں سکرین کے صاحب نے نہیں سکرین کو چھوڑے میں بات کر رہا ہوں کلاسوں میں اچھا کلاسوں فزیکلی اگر موجود ہو فزیکلی موجود ادھر چکمہ دے جاتے ہیں تو آن لائن تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جنید جی میں نے کہا بیٹے تم کل کیوں نہیں تھے آگے سے کہتا ہے جناب میں تھا ذرا میرا نیٹ ویک ہوا ہوا تھا وہ نیٹ ویک ہے تو تم آگے سے یس سر تو کہو جب میں نے کہا ہے حمجد پرویز فون کو یس سر جنید صاحب یہ مزاق بن کیا ہے تعلیم مزاق بن کیا ہے اتنی اتنی عجیب آوازیں بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں کلاس روم میں کبھی کوئی پاس امرودوں والا گزر رہا ہے تو اس کو جان بوچ کے بچے کہتے ہیں اس میں بولو ذرا وہ کہہ رہا ہے عورود لا لے بغیر کیڑے نجے اوہ یار خدا دا واسطہ ہی کلاس چل رہی ہے تھے کیڑا گتے والی بھارا لیک نیا نظام ہے اور ایک ہنگامی حالت میں متعرف کروایا گیا کچھ مسائل تو پیش ہیں بات یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ بھی تو آن لائن پڑھا رہے ہیں جرت ہے بولنے کی کل میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ بتا رہے تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے اس نے ایکزیم دیا ہے تو بابی نے پاس سے آپ کو کوئی جڑکی دی ہے مجھے نہیں جڑکی دی اوپر والی منزل پر ملازمہ دی اس کو آواز دیتی ملازمہ نے دیتی ملازمہ نے دیتی آج یہ ہے کہ دیکھیں آپ انہوں نے آپ نے بتایا کہ فوری طور پر ڈسکونیکٹ کر دی کہ بھئی پاس سے کوئی بولا کیوں ہے جنیس صاحب اے ہو اے ہو جی شرارتاں کر دی رہے اوہ یار دادے تیرے دکھانگ نہیں جان رہی تو انہوں لیپ ٹاپ چکے اسنا ہونڈے ہیں انہوں ڈاٹر کو لے گے جا جنہیں صاحب اے ہو یہ شرارتاں باز دینڈے ہیں ممشبیر ہے تو جنان آباد کٹ کے کہہ رہے ہیں جی سارے وہ تیرا بیڑا ترجے کی کرنے ہیں میں ہوں بیالو جی کا ٹیچر مجھے پتا ہے دیکھا اسے پتا ہے اور آپ کہتے کہ وہ تمہیں نہیں جانتا میں جانتا ہوں میں امیبہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بیٹا یہ جو امیبہ ہے یہ کبھی نہیں مرتا نقصہ چینج کرتا رہتا اپنا تو وہ بچہ کے لگے تصویر نہیں یہ امیبہ ہے یہ لاہور کی رنگ روڈ ہے نا 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 میں نقصہ چینج کرتی رہتی ہے یار گالی سڑو اے تُسا اگر اس طرح مدعا کی کرنے ہے تے پھر ایجوکیشن دا کٹھا گو اوہ خدا دا باسطہ دے سیریس ہو وہ یار دیکھو سٹوڈنٹ کیا کیا رہے ہیں کیا کیا رہے ہیں دا سراب دا سراب میں نے اس بچے سے پوچھا میں نے کہا بیٹے تجھے امیبہ نجر آ رہا ہے کہلتا نہیں جی فیلال تو آپ کا چیرہ نجر آ رہا ہے جنیل صاحب بات یہ ہے کہ آن لائن صرف اس لیے احتجاج ہو رہا ہے کہ پیپر لیے جائیں کہ نقل کی سو اولت ہنڈرن پرسنٹ موجود ہو اللہ آپ کے بچے جی ہیں دیکھیں جب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بیچ میں سے کون صاحب فردگار کا بول رہا ہے یا باہر سے پھیری والا گزرتا با بول رہا ہے یا بچہ کہاں پہ بیٹھا ہوا کلاس لے رہا ہے تو پھر ہمیں بھائی جی یہ کیسے پتا چلے گا کہ بچہ نقل مار کے جواب دے رہا ہے یا ویسی جواب دے رہا ہے لیکن سر یہ جو آن لائن کلاس ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ میرے اس بھائی کو ہوا ہے ان کے پنٹالیس سو سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں یہ ساتھ ہنڈیا پکانے کے نسخے بھی بتاتے ہیں دیکھیں جنیل صاحب میں اگر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بیٹا بتاؤ قراردہ دے پاکستان کب پیش کی گئی تو اگلے نے فٹا فٹ گوگل کھول کے بتا دینا کب پیش کی گئی اب گوگل جو ہے وہ ادھر فسا ہوا ہے ہمارے ہماری ایڈیوکیشن کے ادھر گوگل فس گیا ایڈیوکیشن کی میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھرپور اتجاج کرنا چاہیے کہ آن لائن پیپر نہیں لے جانے چاہیے لائیو لے جائے اور اس میں ایس او پیز کا خیال رکھا جائے یہ تیرے سٹریسز اور پاؤززز ہی تجھے ڈرامے کی طرف لے گئے ہیں کوئی یار بات ایڈیوکیشن کی کر رہا ہوں رونا یہ رونا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے پھیلائیں کہ یار آن لائن پیپر نہیں لیے جا سکتے اچھا کن ہم جب بات کر رہے تھے تو ہمارے بیوان کہہ رہے تھے کہ یہ نلائک طالب علموں کی اکثریت ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے تو نلائکی کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ جو بچے اتجاج کر رہے تھے پر ایک پوسٹر پر لکھا تھا آن لائن سسٹم ایک اٹھا لکھا تھا آن لائن سسٹم نہیں جی آن لائن سسٹم نہیں ہونا چاہیے کیوں سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوں تو ٹیچر کی پرسنیلٹی کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے ان پر مثلا مثلا تڑا تڑ جگتا ہو رہی ہیں یو میں صاحب آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بھی سکرین پر نظر آتا ہے اوہ یار بات سنیں میری خدا کا واسطہ ہے یہ چہرہ جو ہے نا جی یہ بابرکت تو استاد کا چہرہ ہوئے استاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اچھا مل جائے تو زندگی بن جاتی ہے اگر ماتھا مل جائے تو برباد ہو جانداری بندہ جنائے صاحب تو میرا مطلب ہے اگر ہمارے جیسے میند کا اساتذہ اس وقت موجود ہیں سکول و کالجوں میں تو یار سامنے آگے بھو پوچھو تو انوجود رورت ہے سوال تو پوچھو استاد ہی دکھاتا ہے کام جابی کا راستہ تو انواللہ دا باستہ تو انواللہ دا باستہ تو خدا دا باستہ استاد بنیا کر تو تیار تھا دے ترلہ ہی لینل لگ دیں ایسی اب میں اگر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بیٹا بتاؤ کراردہ دے پاکستان کب پیش کی گئی تو اگلے نے فٹا فٹ گوگل کھول کے بتا دے نا کب پیش کی گئی اب گوگل جو ہے وہ ادھر فسا ہوا ہے ہمارے ہماری ایڈیوکیشن کے ادھر گوگل فس گیا سانس باندھو گئی ایڈیوکیشن کی میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھرپور اتجاج کرنا چاہیے کہ آن لائن پیپر نہیں لے جانے چاہیے لائیو لے جائے اور اس میں ایس او پیز کا خیال رکھا جائے یہ تیرے سٹریسز اور پاؤززز ہی تجھے ڈرامے کی طرف لے گئے ہیں کوئی یار بات ایڈیوکیشن کی کر رہا ہوں رونا یہ رونا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے پھیلائیں کہ یار آن لائن پیپر نہیں لیے جا سکتے اچھا کن ہم جب بات کر رہے تھے تو ہمارے میوان کہہ رہے تھے کہ یہ نالائک طالب علموں کی ایک سریعت ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے تو نالائکی کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ جو بچے اتجاج کر رہے تھے پھر ایک پوسٹر پر لکھا تھا آن لائن سسٹم ایک اٹھا لکھا تھا آن لائن سسٹم نہیں جی آن لائن سسٹم نہیں ہونا چاہیے کیوں سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوں تو ٹیچر کی پرسنیلٹی کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے ان پر مثلا مثلا تڑا تڑ جگتا ہو رہی ہیں یو میں صاحب آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بھی سکرین پر نظر آتا ہے اوہ یار بات سنیں میری خدا کا واسطہ ہے یہ چہرہ جو ہے نا جی یہ بابرکت استاد کا چہرہ ہوئے استاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اچھا مل جائے تو زندگی بن جاتی ہے اگر ماتھا مل جائے تو برباد ہو جانداری بندہ جنائے صاحب تو میرا مطلب ہے اگر ہمارے جیسے میند کا اساتذہ اس وقت موجود ہیں سکول و کالجوں میں تو یار سامنے آگے بھو پوچھو تو انوجود رورت ہے سوال تو پوچھو استاد ہی دکھاتا ہے کام جابی کا راستہ تو انو اللہ دا باستہ تو انو اللہ دا باستہ